ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں ازان ہو رہی ہو کیا ٹوائلٹ جانا جائز ہے ازان کے دوران ٹوائلٹ جا سکتے ہیں یا نہیں رینمائی فرمائے انہوں نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے ان کا سوال ہے کہ ازان کے دوران بات ہوں وغیرہ جانا جائز ہے یا نہیں کیا اوکم ہے سوال کا جواب ارز کرنے سے قبل میں یہاں پر ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ازان کا جواب دینا اس کی بہت زیادہ فضلت ہے بہت زیادہ عجر و سواب ہے لاکھوں نیکییں ملتی ہیں ازان کا جواب دینے پر اور اسی طرح ایک عدیس پاک کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر جب وہ اشہد لا الہ الا کہے تو تم بھی اشہد لا الہ الا کہو جب وہ اشہد انہ محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد انہ محمد رسول اللہ کہو جب وہ آئیل سلا کہے تو تم لا خولہ ولا قوات الا باللہ کہو جب وہ آئیل فلا کہے تو تم بھی لا خولہ ولا قوات الا باللہ کہو جب وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم بھی اسی طرح کہو جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی لا الہ الا اللہ کہو فرمایا جو بندہ صدق دل سے محضن ان کلمات کا جواب دے گا تو فرمایا ان کلمات کی برکت سے وہ بندہ بہشت میں داخل ہو جائے گا یعنی جنت میں داخل ہو جائے گا اتنی زیادہ فضلت ہے اتنا زیادہ عجر و سواب ہے ازان کا جواب دینے کے تو ازان کا جواب دینا چاہیے آپ یہاں پر سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ازان کے وقت ٹوائلٹ باتھروم جانا یہ جائز ہے یا نہیں تو شرن بالکل جائز ہے کیونکہ بشری تقاضہ ہے اگر آپ کو جانا ہے ٹوائلٹ باتھروم وغیرہ تو جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے ازان ہو رہی ہے اگر آپ کو امرجنسی ہے تو آپ چلے جائیں اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ازان کا جواب دے دیں اس کے بعد پھر ٹوائلٹ باتھروم جائیں لیکن اگر چلے بھی گئے تو گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل جائز ہے جا سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آمین